الحمدللہ رب العالمین مسفرات والسلام وعلا سیدن برسرین اما باردو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں آج ہم کلاس 5 پیورتو کی کتاب پڑھیں گے ویڈیو لیکچر 1 آپ نے سنا ہوگا مشکل الفاظ میں پانی آج ہم ویڈیو لیکچر نمبر 2 سنیں گے جب نظم ہے میری پیانی نمبر پیارے بچوں آج ہم اشعار کو سمجھ کر ان کا مفہوم بیان کریں گے اور مشکی سوالات کے جواب پڑھیں گے بلنگ فانی دیکھیں بیارے بچوں اپنی کتاب کا پیج نمبر 2 کی نائن آپ نکال لیجئے اس پر یہ نظم لکھی ہوئی ہے بند نمبر 1 پیاراکراف نمبر 3 نہ کچھ مجھ میں طاقت تھی جس آن اممہ تم ہی سب تراتی لگے بان اممم نہ اچھے برے کی تھی پہچان اممم تم ہی کو تھا میرا ہر دم میرا دھیان اممم میری پیاری اممم میری جان اممم جی پیارے بچوں ہم نے اس کا مفہوم بیان کرنا ہے یعنی اس کی تشنی کرنے کی کوشش کرنی ہے دیکھئے ذرا میرا شاہر کو مجھے نظر رکھتے ہوئے آپ ہی مفہوم سنیے اے میری پیاری ماں مجھ پر آپ کے بہت سے احسانات ہیں جب میں دنیا میں آیا تو انتہائی کمزور تھا آپ نے ہر طرح سے میری حفاظت کی میں اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ میرے لیے کیا چیز اچھی ہے اور کیا بڑی آپ نے میری ہر طرح سے حفاظت کی اور اپنے سایہ شکت میں چھپائے رکھا دی پیارے بچوں بلند فانی مجھے پیار سے دودھ تم نے پھلایا بہت دن مجھے گودیوں میں پھرایا تھپک کر وہ حفظ سے تم نے سلایا مجھے سکھ دیا آپ نے دکھ روٹھایا میری پیاری اممہ میری جان اے میری پیاری ماں مجھے آپ سے بہت پیار ہے آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں آج میں جو بھی ہوں آپ کی وجہ سے آپ نے میرا اس وقت فیال رکھا جب میں نہ بول سکتا تھا نہ کھڑا ہو سکتا تھا پیاری ماں آپ نے اپنے دودھ سے میری پردرش کی اور ہر وقت مجھے سینے سے لگائے رکھا میری بھوک اور میت کا خیال رکھا راتوں کو جاگ جا کر آپ نے اپنی نیت میری وجہ سے بھراب کی اس لئے میری پیاری ماں آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں جی پیارے بچوں بند نمبر ایک کو دیکھتے ہوئے درجہ سوالات کے جوابات دیکھیں دیجئے آپ کے پاس بیدیا کے پھلی ہوگی بند نمبر ٹوٹی نائن ہے اس پر سے آپ نے بند نمبر ایک اشار دیکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے ان سوالات کے جوابات حل کرنے ہیں سوال نمبر ایک ہے اس نظم میں شاعر اپنے کس زمانے کا ذکر کر رہا ہے سوال نمبر دو بچپن میں اچھے برے کی پہچان نہیں ہوتی کوئی سی دو مثالیں دیجئے سوال نمبر دین ماں کو ہر وقت کس کا خیال رہتا ہے سوال نمبر چار شاعر اپنی ماں کو جان کیوں کہتا ہے درجہ سوالات کے جوابات دیجئے سوال نمبر ایک اس نظم کا مرکزی خیال دو یا تین جنگوں میں تحریر کیجئے جواب کیا ہے بیرے بچوں اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ماں ہی وہ ہستی ہے جس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم ہر کام کرنے کے قابل ہیں جس کو درست کر دیجئے ہاں نہیں بلکہ ہر ہے ہمارے لئے اس نے اپنا سکون دین چین اور سکھ سب ستم کر دیا سوال نمبر دو نہ اچھے برے کی تھی پہچان احما پچپن میں اچھے برے کی پہچان نہ ہونے کی کوئی دو مثالیں دیجئے جواب کیا ہے پیرے بچوں جب ہم نے سڑک سے گزرنا ہے تو پڑے کا ہاتھ آمنا ہے ہم نے کسی اجرمی سے بات نہیں کرنی ہم نے آگ کے پاس نہیں جانا یہ تمام اچھی باتیں ہمیں ماں جیسی ہستی ہی سکھاتی ہے سوال نمبر تین مجھے سکھ دیا آپ ہے دکھو آیا اس مصرے کا مطلب اپنے الفاظیں لکھئے جواب اس مصرہ کا مطلب ہے یہ ہے کہ ماں نے ہماری وجہ سے پچپن میں بہت سی تقریب کا سامنا کیا ہمیں چلنا سکھایا ہمیں اپنی گوھر میں اٹھایا ہمیں تھبک تھبک کر مقبض سے سلایا اور ہماری ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیلی یعنی اہمیت دی جی پیارے بچوں دولائی درجل اشار کی بلند خوانی کیجئے اوہ مرد پیارے بچوں پھر کا کام آپ نے کیا کرنا ہے کتاب کا صفحہ نمبر 31 سے سوال نمبر 1 2 اور 3 اپنی کافی میں خوش خط گھڑ رائٹنگ کے ساتھ آپ نے تحریر کرنا ہے ٹھیک ہے پیارے بچوں یہ کام آپ نے اپنی کافی پر لکھنا بھی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے یعنی ان سوالات کو سوال نمبر 1 2 اور 3 کو اچھے تازمیں یاد بھی کر لینا ہے جزاق اللہ وغیرہ السلام علیکم براہم براہم براہ براہم موسیقی